موسیقی اس حوالے سے ملاحظہ کیجئے ڈسٹرک پاپولیشن ویلفر آفس خانوال کی جانب سے جاری کرتا یہ اگاہی پیغام اسلام علیکم مامون اشرف پاپولیشن ویلفر دپارٹمنٹ ڈسٹرک خانوال اور آج ہم بات کریں گے بڑتوی مہنگائی پہ مہنگائی اور آبادی کے جو نقصانات ہیں ان پہ اور نئے دادو شمار کے مطابق دنیا کی ٹوٹل آبادی تقریباً آٹھ عرب کا ہنسہ کراس کر چکی ہے اور اس آٹھ عرب کی عبادی میں تقریباً تین فیصد جو پاکستان کی عبادی کا عصہ شامل ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ اس بڑتوی عبادی سے بہت سے نقصانات ہمارے ملک پہ ایسے ہو رہے ہیں کہ بہت سی عبادی جو دہاتوں سے شہر کی طرف منتقل ہو رہی ہے اور شہروں میں محولیاتی علودگی کی بہت بڑی وجہ ہے بڑتوی عبادی ہی ہے اور جیسے ہمارے ملک کی بہت سی عوام کا داروں مدار زراعت پر ہے اور جیسے عبادی میں زیادہ ہو رہی ہے ہماری عبادی زیادہ ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو زراعت ہے وہ بہت کم ہو رہی ہے اور لوگوں کا روزگار کم ہو رہا ہے اسے ہمیں چاہیے کہ عبادی پہ کنٹرول کرنے کے لیے ہم سے جو ممکنہ کوشش ہو سکے کریں ہمارے بہت سے دپارٹمنٹ فلاہی دپارٹمنٹ ہے جیسے پاپولیشن ویلفر دپارٹمنٹ ہے اس سے بہت سے ایسے عبادی میں جو کمی کیے عدویات ہیں معنی عمل عدویات ہیں وہ فراہم کی جاتی ہیں اور لوگوں میں یہ شعور پیدا خود کرنا چاہیے ہم بھی اس بات کو لوگوں میں پھیلاتے ہیں کہ عبادی میں توازن ہی ہمیں ہمارے وسائل میں توازن رکھے گا شکریہ بچوں کی صحیح تعلیم اور بے روزکاری سمیت دیگر تمام مسائل بھی تیزی سے بڑھتی ہوئی بے ہنگم عبادی کے ساتھ جڑے ہیں عبادی میں اضافہ دیگر کون سے مسائل کو جنم دے رہا ہے اس حوالے سے آپ کو ملائیسہ کیجئے ڈسٹرک پاپولیشن ویلفر آفیس خانہ وال کی جانب سے جاری کرتا یہ اگاہی پہ کام اسلام علیکم میں محمد حسان شکوری محکمہ بیبود عبادی فلاہی مرکز پروال آج میں آپ کو بڑھتی ہوئی عبادی کے جو نقصانات ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے بنیادی بات یہ ہے کہ والدین اور جو بچے ہیں ان کی صحت کے متعلق ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ دو بچوں کے درمیان کم از کم وقفہ جو ہے دھائی سے تین برس کا ہونا بہت ضروری ہے اس سے ماں اور بچے کی صحت ہوگی تو آج کل جو ہماری خوراک ہے وہ کیمیکلز پر مشتمل ہے تو کیمیکلز کے بہت سارے نقصانات ہیں جیسے کہ پھپڑوں کا مسئلہ بنتا ہے سانس کی تنگی ہو جاتی ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنی خوراک کو اچھی کریں اگر ہماری خوراک اچھی ہوگی تو ہمارا خاندان خوشحال ہوگا تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہمیں خاندانی منصوبہ بندی کرنی چاہیے تو آپ لوگوں کو ہم یہ اگاہ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے مختلف سینٹرز ہیں وہاں پر آ کر خاندانی منصوبہ بندی کے حوالے سے مفت مشورے اور عدویات حاصل کر سکتے ہیں شکریہ یہ تھی آج کی ہماری اہم ترین خبریں محکمہ بحبود عبادی پنچاب کے متعلق دیکھر خبروں کو جاننے کے لئے دیکھتے رہیں ہمارے یوٹیوب چینل اگلی بلیٹن میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی